جسٹس اجاز، جسٹس مونیب اور جسٹس مزاہے نے سی سی پی اولاہ اور غلام محمود دوگر کو بحال کر دیا اسلام آباد میں سپرین کورٹ نے نقران حکومت کا حکم ختم کرتے ہوئے سابق سی سی پی اولاہ اور غلام محمود دوگر کا تباتلہ روک دیا جسٹس اجاز الحسن کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے کیس کی سماد کی جسٹس مزاہر علی نقوی اور جسٹس مونیب اختر بھی بینچ کا حصہ تھے سماد شروع ہوئی تو جسٹس اجاز الحسن نے استفسار کیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کہاں ہیں سیکرٹی ای سی پی نے جواب دیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی طبیعت ناساس ہے پنجاب حکومت نے 23 جنوری کو غلام محمود دوگر کے تباتلے کی زبانی درخاز کی تھی بینچ نے سی سی پی او لاہور کا تباتلے کا نوٹفکیشن موطل کرتے ہوئے معاملہ فل بینچ کو بھیج دیا عدالت کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سی سی پی اوز اور آر پی اوز کے تباتلوں سے متعلق کیس پہلے ہی پانچ رکمی بینچ سن رہا ہے انتخابات نوے دن میں ہونا ہے الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے اسلام آباد میں سپریم ہائی کورٹ نے سابق سی سی پی او لاہور کی ٹرانسفر کی کیس میں ریمارکتی ہے کہ انتخابات کو نوے دن میں ہونا ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ نوے دن ختم ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن آخر کیا کر رہا ہے الیکشن کمیشن کا واحد کام انتخابات کروانا اور وہ اس کے لیے بھی مزید وقت مانگ رہا ہے سپریم کورٹ میں سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی ٹرانسفر کے کیس کے سماعت ہوئی جس دوران عدالت نے چیف الیکشن کمیشنر کی تلبی سے متعلق استفتار کیا اس پر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی طبیعت ناساس ہے دوران سماعت جسٹس مونی وقت نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر سے تقرر تباطلے کے لیے رابطہ کس نہیں کیا الیکشن کمیشن ایک کی کس شکت کے تحت خود ہی یہ حکم دے سکتے ہیں کہ تقرر تباطلہ کر دو عدالت نے کہا کہ انتخابات کو نوے دن میں ہونا ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ نوے دن ختم ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن آخر کیا کر رہا ہے سماعت کے دوران سیکرٹری الیکشن کمیشنر عمر حمید کی جانب سے بار بار بولنے پر جسٹس مونیب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بات کرنے کے دوران مجھے ٹوپنے کی جرات نہ کریں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ مجھے بنیادی قانون معلوم ہے جس پر جسٹس اجاز نے کہا کہ بنیادی قانون پتا ہونے سے آپ وقیل نہیں کہلائیں گے عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا واحد کام انتخابات کروانا ہے نوے روز ختم ہونے ہیں اور الیکشن کمیشن مدید وقت مانگ رہا ہے الیکشن کمیشن کا کام ہی شفاف الیکشن کرانا ہے اس کے لیے بھی وقت مانگ رہی ہیں بعد ازاں عدالت نوے دن میں انتخابات نہ کروانے کے خلاف درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا اور سابق سی سی پی آلاہور غلام احمود ڈوگر کی ٹرانسپر کا کیس نفتا دیا چیف جسٹس سوموٹو لے کر آڈیو کا فرانسک کروائیں اسلام آباد میں وفاقی وزیر اداخلہ راناسر ناولا کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سوموٹو لے کر سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی آڈیو کا فرانسک کروائیں راناسر ناولا نے کہا کہ کچھ حقائق ادھلیہ کی ایک شخص سے متعلق ہیں آڈیو سے متعلق حقائق صرف چیف جسٹس پاکستان سے ہی شیئر کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر اس پر ایکشن کرنا مناسب نہیں ہوگا جن ججز سے متعلق سوال اٹھے انہیں اس کیس میں خود ہی نہیں بیٹھنا چاہیے وزیر اداخلہ کا کہنا تھا کہ جج ارشد ملی کے ویڈیو کی تحقیقات ہو جاتی تو یہاں تک نوبت نہ آتی واضح رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر اداخلہ راناسر ناولا نے پرس پانسنس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجا پر ویتلا ہی اور ان کے وقلہ کی آٹیو لیگ جاری کی تھی پاکستان نیوکلئر سائنس ٹکنالوجی کو بروئی کار لا رہا ہے پروفیسر احسن اکپال کا یہ کہنا ہے نفاقی وزیر اداخلہ منصوبہ بندی ترقی اطلاحات خصوص اقتماعات احسن اکپال نے کہا کہ پاکستان نیوکلئر سائنس ٹکنالوجی کو بروئی کار لا کر اور صاف توانائی محولیات سہت اور تعلیم جیسے اہم شعبوں میں بہتری لا رہا ہے موت میں آفید اب دیلیوں میں کمی اور جوہری توانائی کا کردار کے موضوع پر سیمینال سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کینسر کی تشریف اور علاج بیماریوں سے پاک اور زیادہ پیداوار والی فصلوں کے تیاری اور فراہ کے تحفظ جیسے شعبوں میں نیوکلئر سائنس ٹکنالوجی کے ذریعے اہم سنگیمیل عبور کیے وفاقی وزیر نے کہا کہ جوہری توانائی کا اس وقت ہمارے ملک کی توانائی میں مچموعی طور پر آٹھ پیسد حصہ ہے ہم کامیابی کے ساتھ چھے جوہری پاور پلانٹس چلا رہی ہیں اپنی توانائی کی کمی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم مزید نیوکلئر پاور پلانٹس کی تعمیر کے ساتھ اصلاحیت کو بتریج بڑھانے کے خواہ ہیں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج امران خان کی دہشتگردی دفعات حصف کرنے کی درخواست انساد دہشتگردی کی عدالت میں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیس کی سماعت ہوئی چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے مقدمے سے دہشتگردی کی دفعات حصف کرنے کی درخواست کی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج امران خان کی دہشتگردی دفعات حصف کرنے کی درخواست اسلام آباد الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیس میں امران خان نے دہشتگردی کی دفعات حضب کرنے کی درخواست کر دی انساد دہشتگردی کی عدالت میں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیس کی سماعت ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے مقدمی سے دہشتگردی کی دفعات حضب کرنے کی درخواست کر دی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج امران خان کی حاضری استنفنا کی درخواست منظور امران خان کی جانب سیدار درخواست میں موقع پہ سیار کیا گیا کہ مقدمے کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے دشتگردی کی دفعات مردہ کاخیرد اور سپریم کورٹ کے ساتھ رکھنی بینچ کے فیصلے کی توہین ہیں درخواست میں مزید کہا گیا کہ انسطاد دشتگردی کا قانون سیاسی مخالفین کو دبانی اور سیاسی مفادات کے لئے استعمال ہو رہا ہے جو تباہ کن ہیں ان حقوں سے حکومت کی دشتگردی کے معاملے میں غیر سنجیدی کا اثار بھی ہوتا ہے